اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے آپ سے میرا سوال تھا کہ جو ہم لوگ سور فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو کیا وہ سروعت کی ایک رقات میں پڑھنا ہے کیا چاروں رقات میں پڑھنا ہے ضرور جواب دے جزاک اللہ الخیر بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ سور فاتحہ سے پہلے جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو کیا وہ صرف پہلی رکعت میں پڑھنا ہے یا آگے کی تمام رکعت میں پڑھنا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ آگے کی تمام رکعت میں جب جب سور فاتحہ پڑھیں گے تب تب آپ کو پڑھنا ہے قرآن کی تفسیر سے متعلق جو ہماری سیریز ہیں قرآن کی تفسیر پہ اس میں آپ انشاءاللہ سور فاتحہ کی بات جہاں آئی ہے وہاں میں نے ڈیٹیل میں یہ بات سمجھائی ہے تو آپ اس کو انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے شیخ حلبانی رحمل اللہ کے جو کتاب ہے صفت و صلات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی آپ کو یہ مسئلہ ملے گا کہ آوذ باللہ امن الشیطان الرجیم یہ ہر رکعت میں آپ کو پڑھنا ہے جب جب آپ سور فاتحہ کی قیرت شروع کریں گے تو چونکہ ہر رکعت میں نئی سرے سے قیرت شروع ہو رہی ہے اور بیچ میں اچھا خاصا گعب ہوتا ہے اس لئے ہر رکعت میں جب سور فاتحہ پڑھنے کی باری آئے گی تو اس سے پہلے تعاوذ اور تسمیہ یعنی آعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہر رکعت میں سور فاتحہ سے پہلے پڑھنا ہے اور تفصیل کے لئے آپ شیخ حلبانی رحمل اللہ کی کتاب صفت و صلات النبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ سکتے اور میں دیکھیں آپ کو جواب مل گیا ہوگا